السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام آپ لوگ بخیر و آفیت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کو نماز غوثیہ کی نیت اور اس کا طریقہ اور نماز غوثیہ کی فضیلت اور اہمیت بتاؤں گا نماز غوثیہ حضور غوث پاک محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب منصوب ہے حضور محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مصیبت میں مجھ سے فریاد رسی چاہتا ہے وہ مصیبت اس سے ہٹا لی جاتی ہے اور جو شخص کسی تکلیف میں مجھے میرے نام سے پکارتا ہے وہ تکلیف اس سے اٹھا لی جاتی ہے اور جو شخص اپنی کسی حاجت کے لیے اللہ تعالی کے حضور میرا توصل اختیار کرتا ہے اس کی وہ حاجت پوری کر دی جاتی ہے اور جو شخص دور اقت نماز اس طرح سے پڑھے کہ الحمد و شریف کے بعد ہر رکعت میں گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے اور آپ کا ذکر کرے اس کے بعد گیارہ قدم بغداد کی طرف چلے اور پھر میرا نام لے کر میرا وسیلہ لے کر اللہ تعالی کی بارگاہ میں اپنی حاجت طلب کرے تو اللہ تعالی اس کی حاجت کو پوری کر دے گا ناظرین اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک و شیر اور کمنٹ کر دے اور بل آئیکن کو دبا دے تاکہ سب سے پہلے میرا ویڈیو آپ تک پہنچے اور اسی طرح سے میں آپ لوگوں کی خدمت کرتا رہوں کیونکہ ایسا ہی ویڈیو میں اس چینل میں لے کر آتے رہتا ہوں تو آئیے شروع کرتے ہیں نمازی غوثیہ کا طریقہ نمازی غوثیہ کیسے پڑھنا ہے آپ لوگ بغور سمات فرمائیے پہلے نیت کریں گے نیت کی میں نے دور اکت نمازی غوثیہ نفل کی واسطے اللہ تعالیٰ کی محمد رکبہ شریف کی طرف اللہ اکبر نیت دل کے ارادی کا نام ہے اگر آپ دل میں ارادہ ہی کر لیں گے کہ ہم نمازی غوثیہ پڑھ رہے ہیں تب بھی نماز ہو جائے گے اس کے بعد پھر سنا پر ہے توز و تصمیہ پر ہے جس طرح سے باقی نمازیں پڑھتے ہیں اس کے بعد الحمدر شریف پڑھیں گے اور الحمدر شریف کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو قفوان احد یہ سورہ جو ہے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور جب نماز مکمل ہو جائے تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں گے اور آپ کا ذکر کریں گے اور اس کے بعد گیارہ قدم بغداد کی طرف چلنا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہندوستان یا پاکستان سے بغداد کس سمت ہے کس جانب بغداد ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں بغداد پچھم سائٹ اور اتر سائٹ کا جو کھونہ ہے وہ اس کھونے کے جانب جو ہے آپ اشارہ کریں اور ادھر ہی چلیں اسی کھونہ میں جو ہے یعنی بغداد شریف ہے آپ اس طرح سے بھی جو ہے آڈیا لگا سکتے ہیں کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑا ہوتے ہیں تو آپ کے دہانے سائٹ جو کھونہ ہوتا ہے اس کھونہ میں یعنی پچھم اور اتر کا کھونہ اس کھونے کے طرف جو ہے بغداد شریف ہے ادھر ہی روک کر کے گیارے قدم چلیں اور یہ جو ہے پڑھے یا شیخ عبدالقادر جلانی سیعن لیلہ اور اس کے بعد پھر حضور غصے پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ بنا کر دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجتیں پوری فرمائے گا تو اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے دوسرے ویڈیو کے ساتھ